السلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ فیلیت سے ہوں گے تو لاس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی جوپیٹر تک آج ہم اس کے آگے کی بات کریں گے یعنی کہ اس کے آگے کے جو پلانٹس ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اب جوپیٹر کے بات باری آتی ہے سیٹرن کی اور سیٹرن کی جو آج تک کی سب سے اچھی تصویر کھیجی گئی ہے وہ کھیجی گئی ہے کسینی ہائیگن نامی سپیس کراپٹ کی اور اس نے وہ تصویر کھیجی ہے اکٹوبر اکیس دوہزار دو میں اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہو یہ اس نے سیٹرن سے آراؤنڈ سیونٹی سیون ملین مائلز دور رہ کر کھیجی ہے اور اس کے بعد مارچ ستائیس دوہزار چار میں یہ سیٹرن کے تھوڑا اور قریب آیا اور اس نے سیٹرن کی یہ تصویر کھیجی جو کہ بہت زیادہ مائنڈ بلوئنگ تھی اب یہ پیچھے اتنی مائنڈ بلوئنگ کیوں ہے کیونکہ جو سیٹرن ہے اس نے کور کیا ہوئے سن کی لائٹ کو اور آپ اس کے اندر سیٹرن کے رنگ کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دوہزار چار کے اندر دوبارہ ہبل ٹیلسکوپ نے اس کی تصویر کھیجی اور اس کے بعد سپٹیمبر پندرہ دوہزار سترہ کے اندر سپیس کراپٹ اس کے بہت زیادہ قریب آ گیا تھا سیٹرن کے اور اس نے اس ٹائنگ یہ تصویر کھیجی اب سیٹرن کے بعد باری آتی ہے یورینیس کی اور یورینیس کی جو سب سے اچھی تصویر جو کھیجی گئی ہے وہ کھیجی ہے وائجر ٹو نے اور وہ کھیجی گئی ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں اور اس کے بعد دوہزار چار میں جولائے گیارہ اور بارہ کو یہ تصویریں کھیجی گئی ہیں فروم کیک ٹیلسکوپ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ برائٹ سپورٹ آپ کو اس کے اوپر نظر آئیں گے اور یہ برائٹ سپورٹ ہیں سارے گلیشئرز مطلقہ وہاں ستھنڈ اتنی زیادہ ہے تو یہ برائٹ سپورٹ صرف گلیشئرز کے اس کے بعد نومبر دوہزار گیارہ کے اندر حبل ٹیلسکوپ نے ایک بہت ہی پیاری تصویر کھیجی جس کے اندر اس کے اراؤنڈ پہ ایک ریٹ سرکل آئے اس کے بعد دوہزار سترہ کے اندر حبل ٹیلسکوپ نے دوبارہ تصویر کھیجی اور اس کے اندر یہی گلیشئرز نظر آئے جو رینرز کے بعد باری آتی ہے نیپچون کی اب نیپچون جو ہے سورہ سے اسٹرہ سے زیادہ دور ہے اور اس کے پاس صرف وائجر ٹو اسپیس کرافٹی پہنچ سکا ہے اس کے قریب اس کے پاس بھی نہیں بالکل اس کے قریب صرف اور یہ جو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک جائنٹ سٹروم مطلب کہ ایک بہت بڑا طفان آپ کو نظر آئے گا نیپچون کے اوپر اب وائجر ٹو جتنے میں اپنا مشن ختم کرتا اس سے پہلے ہی وہ اسپیس کے اندر کہیں کھو گیا لیکن اسپیس میں کھونے سے پہلے اس نے نیپچون کی کچھ پچرز بھیج دی جس کے اندر آپ یہ کلاوٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دسمبر دوہزار بیس کے اندر ہابل ٹیلسکوپ نے اس کی تصویر کھیچی اب کیونکہ یہ ارچ سے بہت زیادہ دور ہے تو سب سے اچھی تصویر ہم یہی کھیچ سکتے ہیں بھیابل ٹیلسکوپ کی مدد سے اب اس کے بعد باری آتی ہے پلوٹو کی اب پلوٹو میں پہلے تو یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ پلانٹ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ اس ویڈیو کے اندر اس کی تصویر دیکھنا آئے ہو تو یہ بحث ایک الگ ہے اب پلوٹو کی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہو یہ کھیچی گئی تھی نیو ہورائزن نامی سپیس کراپٹ سے اور یہ کھیچی گئی تھی جولائی تیرہ دہزار پندرہ کے اندر اب پلوٹو کا ایک اپنا مون بھی ہے اس کا نام ہے چیرن اب اس پچر کے اندر وہ مون بھی صاف طور پر نظر آیا ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے بعد میری ویڈیو کو لائک کریں پھر ویڈیو کو شیئر کریں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی تو میں بڑھتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ